اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب اللہ کا شکریہ میں تو بلکل ٹھیک ٹھیک امید کرتی ہوں آپ بھی خیریت سے ہوں گے تو یہاں پر میرا صبح صبح بلکل ٹائم ہو چکا ہے اور میں بس وہی قرآن پاک پڑھنے جا رہی تھی اور صبح میں وہی ایزان جو ہیں ہبا کے بھائی وہ تو سب بڑے اٹھیں نہ اٹھیں لیکن وہ تو اتنی صبح سے اٹھ جاتے ہیں فجر سے اور گھومنے ٹیلنے لگتے ہیں تو بس یہی تھا کہ میں تو بس یہ اپنا بس ویڈیو بنا رہی تھی تو میں نے پھر ان کا بھی ویڈیو بنا لیا اور پھر میں آ گئی کچن میں اور کچن میں آج مجھے جو تھا بڑیٹ پاسٹ میں بنانا تھا حلوہ کیونکہ میں نے سوچ کے رکھا تھا پہلے ہی کہ مجھے آج جو ہے وہ حلوہ بنا لینا ہے بہت دن ہو گئے ہیں ہلوہ پھر بچے کھا بھی لیتے ہیں تو پھر میں نے سوچا آج حلوہ ہی بنا لیتی ہوں تو پھر میں نے حلوہ بنا لیا اور چائے یہی میرا بڈیک فاسٹ ہو گیا اور میرے بچے تو اسکول جا رہے تھے تو پھر میں نے جلدی جلدی سے تیار کر لیا پڑھنے کے بعد قرآن پاک کی تلاوت کرنے کے بعد ہی میں کچن میں آگئی تھی تو بس میرا علوہ بن گیا ہم لوگوں نے بڈیک فاسٹ کر لیا پھر اچھا ایسا آج کل کا محول کچھ ہو رہا ہے شاید آپ کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوتا ہوگا جب کوئی فیسٹیبل ہو اس سے پہلے تو اتنی تیاریاں شیاریاں کر رہے ہوتے ہیں اور اتنا مزہ آ رہا ہوتا ہے اور پھر اس کے نپڑ جانے کے بعد دوسرے ہی دن کچھ ایسا ہو جاتا ہے کہ بلکل میں اتنا دل گھبرا رہا ہوتا ہے اور اس کی پنی کی آوازوں سے ایسا سنسنا رہا ہے محول کئیسا ہو رہا ہے یہ دیکھیں آواز آپ کو سن کے ہی پتا چل رہا ہوگا کہ کتنی تیز ہوا چل رہی ہے اور بہت پیارا سا موسم بنا ہوگا ہے یہ دیکھیں کہیں بارش نہ ہو جائیں میری لائٹے وائٹے سب خراب ہو جائیں گی تو بچوں کے جانے کے وقت تو اتنی تیز پانی سا آنے لگا تھا بھوندیاں آنے لگیں تو پھر عزل کو نہیں جانے دیا اسکول اور حجزہ اسکول چلی گئی پھر اس کے بعد میں عزل کو بھی بھوک لگ رہی تھی اور موچھے بھی تو پھر میں نے یہ بنائی موٹی روٹی میں نے سوچا موسم بھی کچھ ایسا ہو رہا ہے پانی والا تو کیوں نہ ہم لوگ روٹی بنا لیں اور بھوک بھی لگنے لگی تھی تقریباً ہو گیا تھا ساڑھے نو گیار دس بجے کا ٹائم تو پھر ہم نے یہ موٹی روٹی بنا کر کھائی میں نے اور عزل نے دھونوں نے بڑے آرام سے ایک روٹی کھا کر بھی اس میں سے بچ رہی تھی تو یہ موٹی روٹی کبھی کبھی بنا لیتے ہیں وہ بھی شوق میں کہ جب دل ہو رہا ہوتا ہے تو ہی بنا کے کھاتے ہیں تو یہ بہت اچھی موٹی روٹی لگتی ہے اس طرح سے تو بس اور اس کے بعد میں پھر میں بیٹھ گئی اپنی مشین پر اور یہ میں سل رہی ہوں ہیبا کا یعنی میری دیور کی بیٹی ہے جو نہیں لوگ جانتے ہیں تو انہیں میں بتاتی چلوں یہ میری دیور کی بیٹی ہے ہیبا جو آپ کو اکثر ویڈیو میں نظر آتی ہے تو میں اسی کے ہی اج کل دو تین سوٹ سل رہی ہوں تو ویسے تو آج کوئی خاص طور سے سلائی ایسی ہے نہیں کیونکہ اس وقت اب کچھ سردی کا موسم ہونے لگا ہے تو موسم کافی چینج ہو گیا ہے میرے یہاں تو اچھا خاصا موسم چینج ہو گیا ہے تو بس یہی تھا کہ یہ گرمی والے نہیں ہیں سوٹ یعنی سردی آنے سے پہلے یہ سوٹ جو ہیں انہیں نے سلوا لیا کہ سردیاں آئیں گی تو پھر فل آس تین کے جو ہیں وہ سلپس بڑی ہو تو صحیح رہتے ہیں یا اس طرح کے پہنانے میں کام آتے ہیں بہت اچھے بچوں کے لیے یہ ضرورت پڑتی ہے تو بس انہوں نے یہ دو تین سوٹ مجھ سے سلوا لیا تھے اب یہ سردیاں آنے پر یعنی ابھی کچھ ابھی دن باقی ہیں ابھی تو فل حال اچھے خاصی گرمی ہے رات کو میرے یہاں اچھے خاصی سردی ہو جاتی ہے تو پھر صبح میں جب اٹھو تو دل کرتا ہے فینینس اب بند کر دیں تو بس یہی تھا کہ یہاں پر یہ انہوں نے سوٹ اسی لیے سلوا لیا تھا پہلے سے ہی کہ بچوں کے لیے تو بڑی جلدی سردی ہو جاتی ہے تو بس اس کے بعد میں اب میرے یہاں جو ہے میں سارا جو تھا کام نپٹا کر پھر میں آگئی تھی کچن میں میں نے بنانا تھا آج دال چاول تو پھر میں نے دال چاول بھی ریڈی کر لیا اچھا پھر میں نے کچھ بھی شوٹ نہیں کیا پھر یہ دوسرے دن کا ویڈیو ہے تو یہاں پر یہ دونوں بچے بھی اسکول سے آگئے تھے اور اس ٹائم اتنے یہ تھکے ہوئے آئے تھے تو دوسرے دن تو دھو پچے خاصی نکل آئی تھی اور وہاں سے آنے میں لوٹتے وقت تو اتنی گرمی لگتی ہے کہیں سے بھی بندہ آئے تو ایسا لگتا ہے کہ بہت گرمی اور بہت چاہے موسم بلے ہی کیسا ہو لیکن گرمی ایسی لگنے لگتی ہے تو یہ دونوں اتنے تھکے ہوئے آئے تھے اسکول سے واپس تو پھر میں نے ان کو جو تھا ایپل شیک بنا کر دے دیا اور دونوں نے مزے سے پی لیا پھر اس کے بعد میں اب آ جاتے ہیں اپنی وہی ڈینر کے ریسپی پر یعنی میں آج بنانے جاری تھی پرول آلو کا ٹیسٹی سا سالن تو پرول آلو تو ویسے تو خیر کھائے جاتے ہیں مریضوں والی یہ ہنڈی بولی جاتی ہے لیکن میں نے سوچا کہ بچے تو ایسے کھاتے نہیں ہیں تو اس کو اتنا ٹیسٹی سا بناو کی بچے بھی کھا لیں اور خود کو بھی بہت اچھا لگ جائے کیونکہ میں کبھی نہیں بناتی میں یہ پرول آلو لیکن کوئی سمجھ نہیں آ رہا ہوتا ہے تو اس لیے تو بنانا ہی پڑتا ہے تو اس لیے اپنے انگلین سے تو سارے دیکھ لیے ہوں گے میں نے جو رکھے تھے وہ اور اس کے بعد میں اب یہ دیکھیں میں نے آئل ڈال دیا پورٹ میں اور اس کے بعد میں یہ سارے آلو اور یہ دونوں ہی چیزیں فرائی کر لیں گے فرائی کر کے بس دوسرے برطن میں جو ہے ٹرانسفر کر لینا ہے اور اس کے بعد میں مسالہ جو ہے وہ پھر مسالہ بنا لینا ہے تو یہاں پر میرے یہ دیکھیں بہت آہستہ آہستہ میں فرائی کر رہی ہوں آلو بھی اور پرول بھی اور پھر اب دوسرے برطن میں نکال لیں گے تو دونوں چیزیں فرائی کر کے دوسرے برطن میں نکال لینا ہے اور مسالے وہی جو ہوتے ہیں میں نے دکھائے تھے ابھی ٹمارٹر اور پیاز یہی سب تو میں نے باریک باریک چاپ کی ہے پیاز کو اور زیرہ ڈال کر میں نے پیاز ڈال دی اور اب پیاز کو بھی اسے فرائی کر لینی ہے تو یہاں پر فرائی ہو جائے گی پیاز بھی اور بس اس کے بعد میں پھر کچھ سپائیسز مسالے ڈالنا ہے یہاں پر تو پیاز میری فرائی ہو رہی ہے تب تک جو ہے آپ جو ہے میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور جو میرے چینل پر نئے ہیں ان کو بھی میں کہنا چاہوں گی کہ آپ زیادہ زیادہ مجھے سپورٹ کریں اور مجھے زیادہ سے زیادہ میرا چینل جو ہے بینہ اسکپ کرے دیکھا کریں تو جو ہے کافی انجوائے کریں گے آپ بھی اور میرا بھی ویڈیو بنانے کا ویسے بھی آج کل اتنا جو ہے دل گھورا رہا ہے تو ویڈیو بھی نہیں بنانے کا دل کرتا ہے تو یہاں پر میں نے جو ہے اس میں اب ٹاماٹر ایٹ کر دی ہے اور ٹاماٹر بھی ڈالتے ہی یہاں پر تھوڑا سا نمک بھی ایٹ کر دینا ہے اور نمک ایٹ کر کے پھر جو ہے اس کو خوب اچھی طرح سے بھون لینا ہے اور اس میں مسالے اب ایٹ کر دینا ہے یہی دھنیا پاوڈر لال مرچ پاوڈر اور ہلدی پاوڈر اور کشمیری لال مرچ سارے مسالے بھون لینا ہے جب تیل انہیں گلا لینا ہے تو یہاں پر میرے پرول لالو تو بلکل سے گل کر اور میں نے بند کر دی تھی گیس بھی پھر یہ دیکھیں گرم مسالہ جو ہوتا ہے خوشبو کے لیے وہ میں لاسٹ میں ہی ڈالتی ہوں بلکل لینڈ میں تو بس میں نے ڈال دیا اور یہ دیکھیں میرا پرول لالو تو تیار ہو گیا تھا بنا تو بہت ٹیسٹی تھا لیکن بچوں نے پھر بھی نہیں کھایا تھا اچھا پرول لالو کا کچھ ایسا ہوتا ہے کہ جیسے یہ پھیکے پھیکے سے ہوتے ہیں تو اس لیے میں نے بڑا آرام آرام سے بہت اچھے کر کے بنایا بلکل تین ہی تک اور اگر آپ کو ہمارا بلکل پسند آیا ہو تو لائک شیئر اور سبسکرائب کرنا مت بھولے گا ملتے ہیں کسی نیکسٹ ڈالو میں تھانکس ور ووچنگ اللہ حافظ